اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چائنا مورسائیکل کے جو بلوو والا پائپ ہے وہاں سے بتائیں گے کہ آئل یا دھوان کیوں آتا ہے ٹھیک ہے یہ والا پائپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس پائپ سے یہاں پر آئل آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آ رہا ہے اس ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے ہم اس کا ہیڈ سلنڈر کھولیں گے تو دوستو ہیڈ کھول چکا ہے ابھی ہم سب سے پہلے اس کا گیسکٹ چیک کریں گے کہ گیسکٹ کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے لیک تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ گیسکٹ جو ہے یہ بالکل اوکے ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے تو ابھی ہم سلنڈر کو باہر نکالیں گے اور اس میں جو اس کی پزیشن ہے پسٹن کی رنگوں کی وہ سب ہم دیکھیں گے اور سلیو کا بھی ہم دیکھیں گے کہ سلیو کہیں لوس تو نہیں ہے پسٹن جو ہے سلیو میں لوس تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی ہم سلنڈر کو ہم باہر نکال رہے ہیں تو اس طرح سے سلنڈر کو باہر نکال لیں گے ہم اور اس کے بعد یہاں پر یہ پسٹن کا لاکھ نکالیں گے تو رنگز کو چیک کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ رنگ میں نے اتار لی ہے پسٹن کے اوپر سے ٹھیک ہے ابھی میں یہ سلنڈر میں ڈالوں گا تو یہاں پر دوستو ابھی ہم سلنڈر میں رنگ ڈالیں گے اور گیپ دیکھیں گے یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ گیپ ہے اس میں یہ بالکل کم ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس طرح سے جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساتھ ملے ہونا چاہیے اس کو ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ گیپ ہے تو ابھی ہم یہاں پر جو رنگ ہیں ان کو انسٹال کریں گے ویڈیو کو آپ نے پاؤز نہیں کرنا ٹھیک ہے فٹنگ کا مکمل طریقہ کار آپ نے دیکھنا ہے اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے نئی رنگ ڈالی ہے تو اس کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ کافی زیادہ کم ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے بلکل ممولی سا ٹھیک ہے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے تو جس کی وجہ سے یہ دھوہ بھی مارتا ہے اور جو آئل ہے وہ بھی باہر گراتا ہے اور جو بلو والا پائپ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو گاڑی جب آپ موٹ سائیکل کو چلاتے ہیں ریس وغیرہ جیسے جیسے بڑھاتے جاتے ہیں تو ریس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے موٹ سائیکل جو وہ بیٹھ جاتی ہے اس کا پک اپ جو ہے وہ بلکل ہی نہیں رہتا تو یہی رنگ کی وجہ سے یہ فالٹ آ رہا تھا ٹھیک ہے تو گیس کٹ کو بھی آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ سیلیکون وغیرہ لگا کر فٹ کر لیا کریں رنگوں کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو نئے رنگ میں سے جو کالی والی رنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے درمیان میں سنٹر میں رکھنا ہے اور جب بھی آپ نے پسٹن کو سلنڈر کے اندر فٹ کرنا ہے تو اس کو صاف آئل جو ہے وہ لازمی لگا رہے نا ٹھیک ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ جب تک آئل پمپ جو ہے پسٹن پر پہنچے گا تب تک یہ جو آئل آپ لگا رہے ہیں یہ آئل کام کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے پسٹن کو سلنڈر کے اندر ڈال لیا اور میں ابھی آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں گا کہ اس میں جو ہے پسٹن یہ دیکھیں کافی زیادہ ٹائٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بور بلکل ہوکے تھا پسٹن زیادہ ٹائٹ تھا اور اس کے بعد آپ نے جو اس کے ہیڈ کی وال سیلے ہیں وہ بھی آپ نے نئی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہیں جل چکی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سیلوں کا طریقہ کارا جو ہے وہ آپ کے سابنے انسٹال کرنے کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 تو جی دوستو ہیڈ بھی فٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو واپس ہیڈ سلنڈر کو فٹ کر دیں گے موسیقی تو فائنلی دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو بائی کے یہ پہلے کیک پر سٹارٹ ہوئی ہے پہلے یہ سٹارٹنگ پرابلم بھی بہت زیادہ کرتا تھا ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے اس نمبر پر ربطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ